اس وقت تک خیتوں میں چنے کی فصل لگی ہوئی ہے ایسے میں فصل کی دیکھ بھال کرنا بہت ہی ضروری ہے اس سمیں چنے میں کون کون سے کیٹوں کے خملے کی آشنکہ ہے اور کون سے بیماریوں کے ہونے کا خطرہ ہے ساتھی کسان کیسے کرے چنے کی دیکھ بھال اس پر دوردرشن کسان سمواداتا اشوک بابو نے پوسا کے کھرشی ویگیانک ڈاکٹر ستمر تھلال میڑا سے بات کی دلہنی فصلوں میں چنہ مکھے فصل ہے اس سمیں چنے کی فصل میں فل اور فول کی عوستہ آئی ہوئی ہے چنے کی فصل میں کس طرح سے اچھت دیکھ بھال کی جائے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں پوسا سنسطان کے کیسی ویسے سکے ڈاکٹر ایسل مینا جی سے ڈاکٹر ایسل مینا جی ہمیں بتائیے کہ موسن کو دیکھتے ہوئے اس سمیں چنے کی فصل کی کیا اشتیتی ہے بلکل چنہ ہمارے دیش کی سب سے مکھ پسل ہے دلہنی پسل ہے اور اس کا سب سے زیادہ پروڈکشن ہمارے دیش میں ہوتا ہے اور دیش میں جائے تر جو اس کا جو ایریا ہے وہ مدھ پلیس رازستان گجرات مہراشترا اور کچھ پورشن چھتیس گڑ کا ہے اور کچھ گجرات کا بھی ہے تو کافی ایریا میں اس کی فصل لی جاتی ہے اور آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں موسن بھی دیکھ رہے ہیں تو میرے لیاز سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سمیں چنے کی جو پیدارہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ موسن بہت ہی انکول ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دن میں کافی دھوک پڑتی ہے جو کہ پرکاس سنسلے نکلی بہت ضروری ہے اس سے پیدارہ بڑھتی ہے اور صبح سہم ٹھنڈ ہوتی ہے جس سے کہا ہے کہ کوئی زیادہ بھی امریکہ بھی پرکوپ نہیں ہے تو اس سمیں جو میں دیکھ رہا ہوں موسن بہت ہی انکول بنا ہوا ہے اور اس سے آگے چلکہ اس کی پیدارہ میں بہت ادھک پیدار بندے کی امید ہے چنے کی فصل میں اس سمیں کس طرح ہے کہ روگ اور کھیٹ آنے کی آسن کا بنی رہتی ہے اس سمیں ویسے میں پیدا دیا آپ کو کہ روگ کا کوئی زیادہ سکوپ ہے نہیں اس سمیں کوئی روگ اس میں لگ نہیں سکتا ہے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس عوستہ میں کیونکہ ابھی جو ہماری فصل ہے وہ وانسکتہ کا عوستہ سے گزر چکی ہے اور اب جمعیت عوستہ کی اگرسر ہے تو اس سمیں جائزتر فصلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو چنے کی فصل ہے اس میں پھلیا دننا شروع ہو گیا ہے تو پھلیا جب دننا شروع گیتا ہے تو اسی سمیں ایک کیٹ کا بڑا پرکوب دکھا جاتا ہے اور اس کا نام ہے پھلی بیدک کیٹ اس کا کافی حصر اس کے فصل پر ہوتا ہے اور کافی اس سے نقصان بھی ہوتا ہے تو میں کسان بھائیو کو یہ کہوں گا کہ اپنی فصل کی دیکھوال وہ کرتے رہیں اس کی نگرانی بہت ضروری ہے سبے سام اپنے اپنے جو خیتہ اس پر جائیں اور دیکھیں کہ کہیں اس طرح کا کوئی کیڑا تو اس میں لگا نہیں ہے تو اس کا کیا ہے کہ جو گڑار ہوتی ہے اس کی وہ قریب ہلکے ہری رنگ کی ہوتی ہے بعد میں وہ بھول رنگ کی بن جاتی ہے جب وہ ایلٹ ہوتی ہے لیکن اس سمیں کیا آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ہرا جو رنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا دن میں وہ دھوپ کی وجہ سے پچھوں کی نیچ سے لگاتی ہے لیکن سبے سام وہ ضرور آپ کو دیکھیں گی اگر ایسی ستیتی آپ کو دیکھتی ہے اور زیادہ ملے ماترہ میں اس طرح کا کوئی کیٹ کا پرکوپ آپ کو دیکھیں تو اس کے لئے آپ ایک دوہ ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں منوکٹ ہوس ہے تو اس کا آپ تیس ایسی ساس سو پچاس میلیلیٹر پرتی چھ سو میلیٹر پانی میں ملا کر گھول بنا کر چھڑا کر سکتے ہیں اس سے اس کیٹ کا نیمتن آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کسان بھائی کے پیس پانی کی ویوستہ ہے اور جو فصل ہے وہ کافی ہلکی مٹی میں بھائی گئی ہے تو اس میں وہ ہلکا پانی دے سکتے ہیں لیکن پانی بہت ہلکا دیں اور دھان رکھیں کہ اس میں جو پسپ سکری عوستہ ہے وہ جا چکی ہوتی ہے یا تو اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد ہلکی سہ کریں یہ تو بات رہی چنے کی فصل میں کیٹ نیانترن کی لیکن جو کسان بھائی چنے کی فصل سے بیج اتفادن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سافدہانی بڑھتے ہیں یہ تو ایک سامان پرکریہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو بھی لیکن اگر جو کسان بھائی بیج پیدا کرنے کے لیے آپ اپنی فصل کو اگا رہے ہیں ان کو کچھ باتیں ہیں جیسے ایک تو آپ کی کھیت میں کوئی بھی خرپتوار نہیں ہونا چاہیے اس کو آج سے نکال دو تو آپ کا جو کھیت ہے وہ بلکل خرپتوار سے رہیت ہونا چاہیے دوسرا کیا ہے کہ اس میں کوئی آف ٹائپ پلانٹ یعنی کہ اس چنے کے جو ویرائٹی ہے قسم ہے اس میں کوئی اور قسم نہیں ہونے چاہیے اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کوئی الگ ٹائپ کا کوئی پودا اس میں لگتا ہے تو اس کو ہاتھ سے اکھاڑ کر دور کرنا چاہیے پیسے اس میں خاص بات دنگنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پودا روگ گرشت ہے اگر کوئی پودا روگ گرشت ہے تو اس کو ابھی اسی عرصتہ میں بلکل اعلق کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کا جو بیج ہے وہ بلکل پیور ماترہ میں پیدا ہو اس میں کوئی طرح کا کوئی اس طرح کا کوئی ملاؤٹی نہ ہو ابھی آپ نے جانا کی چنے کی فصل کی دیکھ بھال کس طرح سے کی جائے ویس بھی کس طرح پر دلہانی فصلوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ورس 2016 کو سنیوکت راش سنگ انتر راشتیہ دلہان ورس کے روپ میں منا رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دلہانیں ہمارے جیون میں کتنی اپی ہوگی ہیں